اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم بات کر رہے ہیں منجینئر محمد علی مرزا کی اور اسے ایکسپوس کرنے کے لیے مفتی راشد محمود صاحب کی کوششوں کی اور بات کر رہے ہیں کہ کس دجل سے کس فریب سے کس مکاری اور چالاکی سے انجینئر محمد علی مرزا لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے اور غلط تعلیمات دیتا ہے اور اس کا بغض اس کا حسد اس کی جلن اس کے اندر کا گھناؤناپن جگہ جگہ نظر بھی آتا ہے آج کی رییکشن ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ کی خدمت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ رکھنا چاہتا ہوں حضرت سحل بن سعاد رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کے راوی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد پاک ہے کہ من یضمن لی ما بینا لحیی وما بینا رجلی اضمن لہ الجنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے اپنے دونوں جبروں کے درمیان یعنی کہ اپنی زبان اور دونوں ٹانگوں کے درمیان یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی زمانت دے تو میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں اس روایت کو امام بخاری نے الصحیح میں روایت کیا ہے کتاب الرقاق میں باب حفظ اللسان حدیث نمبر 6109 امام درمزی نے اسے السنن میں روایت کیا ہے کتاب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب ما جاء فی حفظ اللسان حدیث نمبر 2408 علاوہ زینی سے امام مالک نے الموتہ میں اور امام احمد بن حنبل نے المسطد میں بھی روایت کیا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کتنا ایک امپورٹنٹ میسج ہے جو اس روایت میں اس حدیث میں ہمیں ملتا ہے اور اس کو مزید مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دو جبلوں کے درمیان جو شے ہے اس سے ہی انسان اپنے بخص کا اظہار بھی کرتا ہے جو اس ویڈیو میں جو میں آپ کو دکھاؤں گا انجینئر مرزا کی طرف سے صاف ظاہر ہے جسے مفتی راشد محمود نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے اگین آپ سے درخواست ہے کہ مفتی راشد محمود کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسی بہت ساری ویڈیوز ان کے چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں اور اس دجل اور مکرو فریب کرنے والے انجینئر بحمد علی مرزا کو علمی جواب دے سکتے ہیں آئیے آج کی ویڈیو دیکھتے ہیں جہارت نمبر تین امام مسلم بن حجاج القشاری رحمت اللہ تعالیٰ صحیح مسلم کے مولف ان کا تذکرہ کرتے ہوئے امام مسلم رحمت اللہ کے بارے میں مرزا جیلیمی نے کلیم کیا کہ امام مسلم رحمت اللہ قشاری دے اور آج بھی جو قشاریہ شہر ہے وہ ایران میں موجود ہے یہ امام مسلم صحیح مسلم ان کی موجود ہے امام مسلم کا پورا نام کیا ہے امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشاری المتوفہ 261 حجری قشاریہ آج بھی ایران کا شہر ہے آپ گوگل پہ سرچ کریں آج بھی قشاریہ شہر ایران میں موجود ہے اب دیکھیں کتنی بڑی تاریخی جعلت ہے کہ قشاریہ شہر ثابت کر کے مرزا جیلیمی نے امام مسلم رحمت اللہ کو فارسی و نسل اور ایرانی ثابت کرنے کی کوشش کی اب یہ کوشش کیوں کی ہے پہلے تو یہ سمجھیں یہ کوشش مرزا جیلیمی نے اس لیے کی ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم اور اس کے نمت دیکھر کتب احادیث میں ایک حدیث موجود ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیشگوئی فرمائی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ان کی نسل سے یعنی فارسی نسل سے میری امت میں ایسے نوجوان آئیں گے کہ علم اور ایمان وہ سریا ستاروں تک بھی پہنچ جائے تو وہاں سے بھی اس کو حاصل کرنے گے اب یہ حدیث موجود تھی جس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے عجلہ امت کے آئمہ محدثی نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ فضیلت اور بشارت ہے امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ کے لیے اور اس حدیث کا مستان امام ابو حنیفہ رحمت اللہ چونکہ وہ فارسی نسل تھے فارسی تھے اور پھر علم کا جس انداز سے انہوں نے امت میں علم کو پھیلایا علم کو حاصل کیا پھر آگے پھیلایا اس کا صحیح مستان امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کی ذات اقدس ہے امام جلال الدین اسیوتی رحمت اللہ کی یہ کتاب ہے تبیید السحیفہ فی مناقب الامام ابی حنیفہ النعمان اور اسی طرح امام ابن حجر مکی حیتمی کی کتاب ہے خیرات الحسان ان دونوں کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ان حدیث کا مستان امام ابو حنیفہ رحمت اللہ چونکہ مرزا جلیمی کے لیے تو یہ بات حضم ہونے والی نہیں تھی اب اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس حدیث کا مستان امام ابو حنیفہ نہیں ہے اس حدیث کا مستان امام مسلم بن حجاج القشری تو چونکہ امام مسلم رحمت اللہ کو اس نے ثابت کرنا تھا فارسی نسل تو کہہ دیا کہ کشریہ ایران کا کشریہ ہے جبکہ آج بھی آپ سرچ کرنے میں کہتا ہے گوگل سے سرچ کرنے گوگل سے سرچ کرنے ایران کا کوئی شہر القشریہ نہیں ہے اور نہ ہی امام مسلم الرحمت اللہ کہ یہ جو نسبت ہے نا کشریہ یہ شہر کی وجہ سے ہے امام مسلم کو کہا جاتا ہے امام مسلم بن حجاج القشری انیسہ بری یہ نیسہ بری جو ہے یہ نسبت اللہ تہیہ ہے اور نیسہ پر ان کا شہر تھا علاقہ نسبت نیسہ پر ہے اور کشریہ ان کے قبیلے کی نسبت ہے اور یہ قبیلہ کشیر یہ عرب کا قبیلہ تھا جو کہ کشیر بن کاب کی طرف منصوب تھا اور بڑے بڑے امت کے آئیمہ اور علامہ وہ کشریہ قبیلے کی طرف منصوب ہیں تو یہ بیسک جو کشریہ قبیلہ ہے یہ عرب کا قبیلہ تھا اور امام مسلم رحمت اللہ یہ فارسیوں نسل نہیں ہیں بلکہ عربیوں نسل ہیں جب عربیوں نسل ہیں تو صحیح بخاری مسلم اور دیگر کتبیں حدیث کی یہ جو حدیث ہے اس کا مستاق امام مسلم نہیں بنتے لیکن چونکہ امام ابو نیفہ اس کا مستاق تھے امام ابو نیفہ سے یہ فضیلے چین کے مرزا جیلی میں نے ثابت کرنے کی کوشی کرنی تھی امام مسلم کے لئے اور امام مسلم کی جو خاندانی نسبت تھی قبیلے کی نسبت کشریہ اس کو علاقہ نسبت بنا کے کہہ دیا کہ کشریہ آج بھی ایران کا شہر ہے جبکہ دنیا جہان میں ایران میں کوشیر یا نامی کوشیر موجود نہیں ہے تو یہ بالکل تاریخی جہالتی مرزا جیلی میں کی یا مرزا جیلی نے یہاں تجاہل عارفانہ اختیار کرنے کی نقام کوشش کی ہے تو بہرحال آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو رحمت اللہ علیہ کہنے کے باوجود اس شخص انجینئر محمد علی مرزا کے دل میں کتنا بکس بھرا ہوا ہے یہ وقتاً فا وقتاً اپنے اس بکس کا اظہار کرتا رہتا ہے کیونکہ یہاں احناف کی اکثریت ہے اس لئے حنفیوں کو ٹارگٹ کرتا رہتا ہے مقصد اس کا یہی ہے کہ صرف مجھے سنو صرف میں ہی ہوں جسے پندرہ سو سال کے بعد عربی نا جاننے کے باوجود دین سمجھ میں آ گیا ترجمے جن کے پڑھتا ہوں انہی پر پھر بات بھی کرتا ہوں عجیب آدمی ہے کہ جس تھالی میں کھاتا ہے چھیت کرتا ہے بہرحال انجینئر محمد علی مرزا کس قماش کا آدمی ہے کس اوقات کا آدمی ہے اس کے اوپر آپ کے ساتھ میں نے کچھ اشعار شیئر کیے تھے جب مفتی طارق مسعود اس سے ملنے گئے اس کے اپنے شہر جہلم میں اس کا ہوم گراؤنڈ تھا لیکن یہ ایک ایسا کھلاڑی ہے کہ اپنے ہوم گراؤنڈ سے ہی بھاگ گیا اور واپس آ کر جب اس سے یقین ہو گیا کہ مفتی صاحب کراچی واپس چلے گئے ہیں تو آکے کہنے لگا سیکیورٹی ایشو تھا پولیس آئی تھی میرے پاس میں پتہ نہیں اٹھارہ انیس کریٹ کا آفیسر ہوں مجھ سے تمیز سے بات کرتا ہے یعنی اتنا ایک آدمی جس کو کامپلیکس ہو شدید قسم کا کامپلیکس ہو وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے جس قسم کی باتیں انجینئر محمد علی مرزا کرتا ہے اور جس کو علم ہوتا ہے وہ ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کیخ کے چلا کے کوئی بات نہیں کرتا ہم کیونکہ ہیومن سائکولوجی پڑ چکے ہیں ایک عرصے سے شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں بیس سال سے بھی زیادہ عرصے سے اس لیے جانتے ہیں کہ انسانی نفسیات کے اندر کہاں کہاں آواز میں تبدیلیاں آتی ہیں اور اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ انسان سیٹن ورڈز کے اوپر آ کر زیادہ چیخنے لگتا ہے اور وہی ورڈز اگر دو تین مہینے کے بعد ادا کرے تو وہ جوش اس میں کیوں نہیں رہتا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی اسے خود نیا نیا معلوم ہوتا ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو کوئی بات پہنچانا چاہتا ہے جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے اور میں بہت ساری وجہات ہیں without going in the details of human psychology اس آدمی کو اگر آپ observe کریں انجینئر محمد علی مرزا کو تو from a psychologist point of view or from a psychiatric point of view دونوں point of view سے اگر آپ اسے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ where does this man stands اس کی دماغی حالت کیا ہے اور اس کی body اور behavioral جو ہے language کیا ہے اور کس قسم کا یہ آدمی ہے بہت easily you can analyze it anybody anybody who with little bit of a background can tell you کہ what kind of person he is and what he's trying to convey کس قسم کے messages آپ تک ڈیلیور کر رہا ہے anyway اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے فتنوں سے محفوظ رہیے آپ کی اصلاح کے لیے ہی یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں شیئر کی ہے اور شکر گزار ہیں مفتی راشد محمود صاحب اور ان کی ٹیم کے کہ ان کی وساطت سے یہ علم آپ تک پہنچ رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد اللہ